السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صیید المرسلین اما بعد آج کی اس پر رونگ محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوح حضرات ہم پر اور آپ پر خدا کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اپنے والدین کا ہے اسی لئے اللہ نے جب اپنی عبادت کا حکم فرمایا تو اس کے مان بات فرمایا کہ وبل والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوح دونوں جہاں کی کامیابی ہے ہم ہر حال میں والدین کا شکر گزار بنے انشکر لی والی والدین کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجئے ان کی مرضی و مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کو ناگوار ہو خصوصاً بڑاپے میں ان کی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجئے ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات نہ کیجئے جو ان کو ناگوار ہو اور انہیں تکلیف پہنچے امیابلغن عندکالکپرا اہدوما اوکلاوما فلا تقلوما اف ولا تنہا روما ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑاپے کی عمر کو پہنچے تو تم ان کو افت تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو حضرات قرآن و حدیث کی تعلیمات والدین کے ساتھ اتنے ثلوک سے بری ہوئی ہے سوال اے کہ اس سلسلے میں ہم کہاں تک عمل پہ رہے ہیں حصول جنت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہی عمل اللہ کے نزدی بہت زیادہ محبوب مقبول ہے اگر اس کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنے والدین کے ساتھ اتنے ثلوک کریں تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا برطاو کریں گی ورنہ اس کے خلاف فرضی پر اس کے برے انجام کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں بکتنا پڑے گا آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جس کو ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو عمامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ایک شخص نے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری جہنم اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين ہم سب کو اپنے والدینے ہم سب کو سبود اور ہم سبود